موسیقی 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 ہم مواؤں گا آئے بھائی آئے آئے بھائی آئے آئے بھائی آئے یہ ہم نے سیدھے پرفارمنس دیکھی ہے ٹھیک ہے ہم نے کچھ ویڈیو ویڈیو تو دیکھا نہیں ہے تو موزیز بھائی آپ کو تھوڑا سا روشنی ڈالنی پڑے گی کیا نام کیا ہے ڈاکیمنٹری کا اگر تھوڑا سا روشنی ڈیو گردیں آپ تو فائدا ہو جائے گا سب کو آرٹیکل بارٹیکل لکھنے میں بھی میں ڈاکیمنٹری کا نام ڈیو گرنے سے پہلے دو تین چیزیں کہنا چاہتا ہوں آہ I think this is a moment to reflect back on this project and be filled with a lot of gratitude for everybody who made this incredible experience happen starting with Netflix and of course my incredible producer Sikhya Gunid Achin Raunak my incredible incredible editor Deepak Bhatia who I could not have done this film without and of course the man himself Yo-Yo Honey Singh I think one of the reasons why this film has been so special is because he gave me the most beautiful gift anyone could give a filmmaker which was his trust and I had his trust and he gave me an unfiltered view into his life and I saw the rock star Honey the family man Honey the amazing son Honey the amazing brother Honey the party boy Honey the broken Honey but ultimately what I saw at the end was always the champion Honey and I think that there are some people who are just born for fame whatever happens in their lives ups, downs highs and lows ultimately whatever may happen they will always, always, always be touched by fame and with that note I would like to reveal the name of this film it is called Yo-Yo Honey Singh Famous because that's who he is Gunit I would like to ask you if Oscar is coming so this time Emmy Grammy is ready? you know to that I will just say one thing to do work in our hands the mercy which gives us the power of our work and this time the power of our now the rest of the 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 ہم بہت پرائیویٹ میں بناتے ہیں اس کے بات پبلک میں دیتے ہیں اس کا اپنا پروسیس ہے تو کچھ اپنی جو ہے نیجی زندگی میں پرسنل لائف سپیس میں اللہ کرنے کا فیصلہ آپ نے کیسے لیا what made you take the decision and what did you wanted to say with this documentary سب سے پہلے تھی ہے کہ تقریباً بارہ دیرہ سال سے جو بھی میں کام کر رہا ہوں جس طرح کبھی میں کام کر رہا ہوں لوگوں نے ایک میرے بارے میں اس طرح کا ایک پسپیکشن بنایا لیکن بہت ساری کانٹروورسیز ہوئیں میرے خلاب بہت سارے میرے پتلے جلائے گئے لیکن میں کبھی کچھ نہیں بولا کیونکہ مجھے چاہیے تھا ایک کیمرا ایک مائک اپنی سائٹ کہنے کو اور فانلی مجھے آج بھی آج تقریباً تین ساڑھے تین سال پہلے مجھے نیٹفلکس نے کہا کہ ہم ایک ڈاکیمنٹی بنانا چاہتے ہیں آپ کو اوپر اور گنیت اس کو بنانا چاہتی ہیں تو ہمارے گاً نہیں لائک دا گنیت کو میں تقریباً بارہ تیرے سال سے جانتا ہوں اور ان کا کام بہت پسند ہے مجھے ان کا پیشن بہت پسند ہے مجھے پھر میری ایک ویڈیو کال ہوئی موزی سنگھ کے ساتھ ہمارے ڈریکٹر صاحب کے ساتھ تو وہ ایک چھوٹی سی ویڈیو کال میں انہوں نے بات کری تھی فیتھ کی آپ کو یاد ہے آپ نے فیلم شوٹ کر رہے تھے تو وہ نے فیتھ کو لے کے بات کری تو میں نے کہا یہ آدمی جو پہلی ملاقات میں بشویاس کی بات کر رہا ہے اس کے اوٹر میں بشویاس کر کے اپنی ساید کہہ سکتا ہوں اور فانیلی انہوں نے فیلم بہت زبردست بنای ہے آپ کو یو یو ہنی سنگھ ہون ہے شاید پتا ہو لیکن ہردیش سنگھ ہون ہے یہ دوکیمنٹی فیلم سے پتا چلے گا کیا بات ساہ ہی سی ہی سی ہی سی اپلاوز فا دیس موسیقی 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 موسیقی